اس مووی کے سٹارٹ میں مسلی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے مینجر پر گصہ کر رہی ہوتی ہے کہ ایک چھوٹے سے کام کو کرنے میں اسے اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے اس کے بعد ہمیں مسلی کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی خود کی ایک فیکٹری ہے جہاں پہ سنیکس کی اللیگل فارمنگ کی جاتی ہے اور وہاں پہ کچھ سمیں پہلے ایک حادثہ ہوا ہے جس کے کارن وہ اپنے مینجر کو ڈانٹ رہی تھی اس کے بعد مینجر کہتا ہے کہ وہ جلد ہی سب کچھ مینج کر لے گا اس کے بعد مسلی یہاں سے چلی جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مینجر اس سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے اور اصل میں وہ بس پیسوں کے لیے اس کے ساتھ میں ہے وہیں فیکٹری میں بہت سارے سنیکس کے بیچوں بیچ ہمیں ایک جائنٹ سنیک دکھایا جاتا ہے جس کے بارے میں سب لوگ بے خبر ہیں ایدھر مینجر بھی اپنے کیبین میں ایک لڑکی کے ساتھ ڈانس کرنے اور ڈرنک کرنے میں بیزی ہے جبکہ باہر وہ مونسٹر آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگتا ہے اب باہر کا نظارہ دیکھ کے سب لوگ ڈر جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنیک زمین سے باہر نکل آتا ہے جسے دیکھ کے سب ہی ورکرز کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور یہ لوگ اپنی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ موجود باقی سنیکز بھی اب باہر آنے لگے تھے اب اس وجہ سے پوری فیکٹری میں ہر طرف سنیک ہی سنیک آ جاتے ہیں اور وہ مونسٹر سنیک سب کو ایک ایک کر کے کھانے لگتا ہے دوسری طرف مینجر ابھی تک لڑکی کے ساتھ ڈانس کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی نظر اس مونسٹر سنیک پر جاتی ہے جو اسی کے سامنے اس لڑکی کو کھا جاتا ہے لیکن وہ سنیک مینجر کو نہیں کھاتا اب فیکٹری میں جتنے بھی لوگ بچے تھے وہ بھاگ کر لوگ کو اوپن کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی وہ سنیک وہاں پر آ جاتا ہے اور ان سب کو کھا کر گیٹ توڑ کر باہر نکل جاتا ہے اگلے سین میں ہم فینگ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ ویکیشن کے لیے آیا تھا اور وہ جس ریزورٹ میں سٹیک کرنے والا ہے وہ مس لی کا ہی ریزورٹ ہے ادھر مس لی بھی اپنے ریزورٹ میں اپنے بوائی فرنڈ مسٹر کیم کے ساتھ بیزی ہوتی ہیں تب ہی ان کے پاس ان کے مینجر کا کال آتا ہے اور وہ انہیں سنیک کے بارے میں بتانے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ پوری بات بتا پاتا ایک سنیک آ کر اسے بائٹ کر لیتا ہے اس وجہ سے وہ مارا جاتا ہے اب مس لی ٹینشن میں آ جاتی ہے کیونکہ اس کا کام انلیگل تھا اس لئے اب اگر یہ بات کسی کو پتا چل جاتی تو وہ کسی بڑی پریشانی میں آ جاتی وہیں دوسری طرف اینگل اس کی وائف کے بیر جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے جس کے بعد وہ گصے میں اپنی ڈاٹر کے پاس آتا ہے جہاں وہ اس کے سامنے ایک سنیک کو دیکھتا ہے یہ دیکھ کے وہ دونوں ڈر جاتے ہیں لیکن فین کسی طریقے سے اپنی ڈاٹر کو سنیک سے بچا لیتا ہے اور ریسیپشن پر کمپلینٹ کرنے پہنچتا ہے لیکن وہاں اسے پتا چلتا ہے کہ ہر ایک روم سے سنیک والی کمپلینٹ آ رہی تھی اب اس وجہ سے اسے بہت عجیب سا فیل ہونے لگتا ہے لیکن جب وہ باہر کا نظارہ دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں ہر طرف فوق پھیلی ہوئی تھی تب ہی اچانک سے فین کے سامنے مسلی کے ورکر کی ڈیڈ باڈی آ کے گرتی ہے لیکن اس کے ساتھ بہت سے سنیک بھی آنے لگتے ہیں اب چاروں طرف یہاں سنیک ہی سنیک پھیلے ہوئے تھے اس لئے ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لئے ریزورٹ کے اندر بھاگنے لگتا ہے اور یہ لوگ اس کا گیٹ لاک کر دیتے ہیں لیکن ایک لڑکی باہر ہی رہ جاتی ہے اس کے بعد اس کو اندر لانے کے لئے ریزورٹ کا گیٹ اوپن کیا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی وہ سنیک اسے کھینچ لیتا ہے اور اب وہ سنیک گیٹ توڑ کر اندر آنے لگتے ہیں اور وہاں موجود لوگوں پہ اٹیک کر دیتے ہیں اور انہیں بائٹ کرنے لگتے ہیں اپنی وائف کو ہر طرف ڈھونتا ہے لیکن وہ لوگ اسے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے لیکن اس کی وائف کو تو اس کی ڈاٹر مل چکی ہوتی ہے اور سبھی لوگ ترنت اس جگہ سے نکل جاتے ہیں لیکن اسی دوران فینگ بھگدر میں نیچے گر کے بھی ہوش ہو جاتا ہے لیکن جب اسے ہوش آتا ہے تو اس کے سامنے ایک سنیک بیٹھا ہوتا ہے جسے دیکھ کے وہ کافی زیادہ ڈر جاتا ہے یہاں فینگ پاس پڑی بوٹل سے اسے ڈسٹریکٹ کرتا ہے اس کے بعد وہ ایک امریلا سے خود کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے جس کی مدد سے وہ سنیک کو اٹھا کے نیچے پھینگ دیتا ہے اس کے بعد وہ ترنت اپنی فیاملی کو کھوچنے لگتا ہے کہ تب ہی ایک لیڈی اس کا پیر کھینچ لیتی ہے اور اس سے مدد مانگنے لگتی ہے پہلے تو فینگ اسے منع کر دیتا ہے لیکن وہ جیسے ہی بتاتی ہے کہ باقی لوگ کہاں ملیں گے تب اس کی وجہ سے فینگ ان کی مدد کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے وہیں دوسری طرف جو بھی لوگ بچے ہوئے تھے انہوں نے اپنے آپ کو پینٹ ہاؤس میں قید کر دیا تھا جس میں مس لی بھی اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ موجود ہوتی ہے لیکن تب ہی اچانک سے دروازہ نوک ہوتا ہے اور اس وجہ سے سبھی لوگ در جاتے ہیں اب سیکیورٹی گارڈ دروازہ اوپن کرنے جانے لگتا ہے لیکن مس لی اسے دھمکی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر وہ اس کی بات نہیں سنے گا تو وہ اسے جوب سے نکال دے گی لیکن سیکیورٹی گارڈ اسی وقت گارڈ کا ڈریس اتار دیتا ہے اور اس کے بعد وہ گیٹ بھی کھول دیتا ہے جہاں فینگ کے ساتھ اور بھی کئی لوگ تھے لیکن یہاں بھی فینگ کو اپنی وائف اور ڈاٹر نہیں ملتے اس لئے وہ دوبارہ پورے ریزورٹ میں ان کو کھوجنے لگتا ہے وہی فینگ کی وائف نے بچنے کے لیے خود کو اپنی بیٹی کے ساتھ ایک لوزٹ میں بند کر لیا تھا لیکن مانسٹر ہیومن کا سمیل کرتے ہوئے یہاں بھی آ جاتا ہے اور پورے روم میں چاروں اور رینگنے لگتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں فینگ کی فیملی کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ چھپے ہوئے تھے لیکن اسی دوران سنیک کی باڈی سے ایک ٹرائے ٹریگر ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ ایریٹیٹ ہو جاتا ہے اور اسی کے اوپر اپنا گصہ نکالنے لگتا ہے ادھر فینگ اپنی فیملی کو کھوشتے ہوئے سیکیورٹی روم میں آ جاتا ہے اور سی سی ٹی وی کیمری کی وجہ سے اسے پدہ چل جاتا ہے کہ اس کی فیملی کہاں پہ ہے دوسری طرف سنیک اب کلوزٹ کی بہت قریب ہوتا ہے اس لئے فینگ کی وائف اپنی ڈاٹر کو بچانے کے لیے کلوزٹ سے باہر آ جاتی ہے تب ہی اس کے پیچھے اس کی بیٹی بھی باہر آ جاتی ہے اور سنیک اسے کھانے ہی والا ہوتا ہے لیکن اسی وقت فینگ وہاں آ جاتا ہے اور اس سنیک کو ونڈو سے باہر پھینگ دیتا ہے جس کے بعد فینگ کی ڈاٹر دور کر اس کے گلے لگ جاتی ہے اب اپنی فیملی کو صحیح کنڈیشن میں دیکھ کے فینگ کی جان میں جان آ جاتی ہے اب یہ لوگ اس جگہ سے باہر نکلنے ہی والے ہوتی ہیں کہ یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں اور بھی لوگ چھپے ہوئے ہیں اب یہاں فینگ سب کے ساتھ باہر نکلتا ہے لیکن کچھ ہی دوری پر وہ سنیک پھر اس کے سامنے آ جاتا ہے اس لئے سب دوڑ کر واپس اسی روم کے اندر چھپ جاتے ہیں لیکن یہ لوگ یہاں زیادہ دیر تک سیف نہیں رہ سکتے تھے اس لئے یہ لوگ ونڈو کے راستے سے ہوتے ہوئے کنسٹرکشن الیویٹر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اب سنیک بھی روم کے اندر آ جاتا ہے اور وہ اسی ونڈو کے بہت قریب تھا جس کی وجہ سے ایک لڑکی اسے دیکھ کر در کے نیچے گر جاتی ہے اس کے بعد فینگ اور باقی بچے ہوئے لوگ ایلیویٹر تک پہنچ چکے ہوتے ہیں لیکن اوورویٹ ہونے کی وجہ سے ایلیویٹر کچھ ہائٹ پر پہنچتے ہی رک جاتی ہے ادھر پینٹ ہاؤس میں سیکیورٹی گارڈ اور مسٹ لی کے بوائی فرنڈ کے بیچ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے جبکہ دوسری طرف ایلیویٹر سے ایک لڑکی کو ایک بہت بڑا سنیک نظر آتا ہے اب اس وجہ سے یہ لوگ ایلیویٹر میں بھی سیف نہیں تھے اس کے بعد یہ لوگ پاس والی ونڈو سے مدد مانگنے لگتے ہیں یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی پینٹ ہاؤس تا جہاں مسٹ لی اور باقی لوگ موجود ہوتے ہیں اب وہ ایک ایک کر کے سب ہی کو اندر لانے لگتے ہیں لیکن جیسے ہی فینگ کی وائیو کی باری آتی ہے سنیک ان پر حملہ کر دیتا ہے لیکن تب ہی سیکیورٹی گارڈ فینگ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور فینگ اپنی وائیو کا اور تب ہی وہ سنیک پوری بلڈنگ کو جکڑ لیتا ہے جس وجہ سے سب کچھ ڈسٹروائے ہونے لگتا ہے اور اسی بیچ لائٹ بند ہو جاتی ہے اب اسی وجہ سے سب کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور جن لوگوں کو سنیک نے بائٹ کر لیا تھا وہ لوگ بھی انکونشیس ہونے لگتے ہیں اسی لئے اگر انہیں انٹیڈور جلد سے جلد نہ ملا تو وہ لوگ مارے جائیں گے جن میں سے ایک فینگ کی وائیس بھی تھی ایک بندے کو روم میں سے کچھ ڈاکومنٹس ملتے ہیں جس سے میس لی اور ان کے انلیگل سنیک فارمنگ کا سب کو پتا چل جاتا ہے اب اس بات کے لئے فینگ اس پہ بہت زیادہ گصہ کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس کا کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس پوائزن کا انٹیڈور تھا اس کے بعد میس لی انہیں انٹیڈور دینے کو تیار ہو جاتی ہے لیکن اس کے لئے انہیں خود لے کے آنا ہوگا لیکن اب اس کا بوائی فرنڈ بھی ان کے ساتھ میں جائے گا اس بات سے سبھی ایگری ہو جاتے ہیں اب فینگ ایک ٹیم تیار کرتا ہے کیونکہ ہر کوئی یہاں رزق لینا نہیں چاہتا تھا ادھر میس لی چھپکے سے اپنے بوائی فرنڈ کو کہتی ہے کہ موقع ملتے ہی ان سب کو مار دینا اس کے بعد فینگ ٹیم اور کم کو ساتھ لے کر انٹیڈور لینے جالا جاتا ہے اور کچھ دیر کے بعد یہ لوگ پاور ہاؤس تک پہن جاتے ہیں اور وہاں پہنچ کے یہ لوگ پاور کو آن کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس پوری بلڈنگ کے لائٹس آن ہو جاتی ہیں جس کے بعد مانسٹر وہاں زور سے دھارتا ہے جس کی وائیبریشن کے بعد وہاں سنیک حملہ کر دیتے ہیں لیکن یہ لوگ کسی طریقے سے بچتے بچاتے اس روم تک پہنچ جاتے ہیں جہاں انٹیڈور پڑا تھا اب یہ لوگ جلد ہی انٹیڈور لے کر وہاں سے نکلتے ہیں تب ہی ایک بندے کی نظر ایک لوکر پر پڑتی ہے جس میں گولڈ رکھا ہوا تھا لیکن تب ہی سیکیورٹی گارڈ اسے دیکھ لیتا ہے اور ساتھ چلنے کا بولتا ہے بہت سوچنے کے بعد وہ بھی نکل آتا ہے لیکن اب بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوتی ہے اور ایک مانسٹر سنیک ان سب کے سامنے اس کو مار دیتا ہے یہ نظارہ دیکھتے ہی سب ڈر جاتے ہیں اور اپنی اپنی جان بچانے لگتے ہیں لیکن وہاں مانسٹر سنیک بین کے پیچھے ہوتا ہے اب یہ لوگ کسی طریقے سے اس سے بچ کے کچن میں آ جاتے ہیں لیکن تب ہی مسٹ لی کا بوائفرنڈ انہیں وہی پہ بند کر دیتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے اس کے بعد یہ لوگ اس کے سامنے بہت زیادہ ریکویسٹ کرتے ہیں لیکن وہ ان کی کوئی بھی بات نہیں سنتا اور یہاں سے چلا جاتا ہے اسی بیچ مانسٹر سنیک کچن میں بھی آ چکا ہوتا ہے اس لئے سب ہی اسی کچن میں چھپ جاتے ہیں اب وہ سنیک ان سب کو کچن میں ڈھوننے کی کوشش کرتا ہے دوسری طرف مسٹر کیم جب پینٹ ہاؤس جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اسے بہت سی ڈیڈ بولیز دکھائی دیتی ہیں اب اسے گلٹی فیل ہونے لگتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بھی اس کا ذمہ دار تھا دوسری طرف کچن میں سب کو لگتا ہے کہ وہ سنیک جا چکا ہے اس لئے وہ کچن سے باہر آ جاتے ہیں اس کے بعد وہ سب مل کے وہاں سے نکلنے کا کوئی پلان بنانے لگتے ہیں پر وہ سنیک ان پر حملہ کر دیتا ہے جس کو دیکھتے ہی سیکیورٹی گارڈ اس سے فائٹ کرنے لگتا ہے لیکن اس سنیک کے مقابلے میں وہ کافی زیادہ ویک تھا یہاں فینگ بھی اس سے فائٹ کرتا ہے جس کے بعد ایک ایک کر کے سبھی لوگ اس سے فائٹ کرنے لگتے ہیں لیکن وہ مانسٹر سنیک کافی زیادہ طاقتور تھا اس لئے کوئی بھی اس کے سامنے ٹک نہیں پاتا اور وہ سنیک ان سبھی پر بھاری پڑھنے لگتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سامنا کرنا مشکل ہو گیا تھا جس کے بعد مسٹر کی ماں کے گیٹ کو کھول دیتا ہے اور سب لوگ کچن سے باہر نکل جاتے ہیں تب ہی ان میں سے ایک آدمی دیکھتا ہے کہ سنیک ابھی بھی ان کے پیچھے ہے اس لئے باقی سب لوگوں کے وہاں سے نکلنے کے بعد وہ آدمی کچن کے دور کو اندر سے لوگ کر لیتا ہے اور ان سبھی کو بچانے کے لیے خود کو سیکریفائز کر دیتا ہے اس کے بعد سبھی لوگ پینٹ ہاؤس میں پہنچتے ہیں جہاں سبھی کو انٹی ڈور دیا جاتا ہے اب اس کی وجہ سے سبھی کو کچھ راحت ملتی ہے اب اچانک سے ان کو کچھ آواز سنائی دیتی ہے اس لئے یہ لوگ ونڈو سے کچھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ ان کو ایک ہیلیکاپٹر نظر آتا ہے اب اسے دیکھ کے یہ سب لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کی مدد کرنے آیا ہے لیکن وہ انہیں اگنور کر کے آگے چلا جاتا ہے یہاں فینگ دیکھتا ہے کہ میسٹ لی اور میسٹر کیم تو وہاں سے غائب ہیں جس کا مطلب تھا کہ وہ دونوں یہاں سے بھاگنے والے ہیں ادھر میسٹ لی کیم کے ساتھ بھی چٹنگ کر کے اسے مار دیتی ہے کیونکہ وہ اس کے کسی بھی کام کا نہیں تھا اور خود روف توپ پہ پہنچ جاتی ہے جہاں پہ ہیلیکاپٹر اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی وہ اپنے پائلٹ کو چلنے کے لیے کہتی ہے تو اس کے اپنے بیک سے ایک سنیک نکلتا ہے اور پائلٹ کو کٹ لیتا ہے اس کے بعد وہ سنیک میسٹ لی کے پیچھے بھی پڑ جاتا ہے جس کے بعد میسٹ لی اس کے سامنے ریکویسٹ کرنے لگتی ہے لیکن وہ تو ایک کریچر تھا لیکن اس کے بعد جیسے ہی وہ اس پہ حملہ کرتا ہے تو میسٹ لی ٹیرس سے نیچے گر جاتی ہے ادھر مانسٹر سنیک بلڈنگ تک آ چکا تھا اس سے سبھی لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ٹیرس تک پہن جاتے ہیں جہاں ہیلیکاپٹر بھی کھڑا تھا اب اس سے پہلے کہ یہ لوگ یہاں سے باہر نکل پاتے سنیک یہاں آ جاتا ہے اور ان کے اوپر دھارنے لگتا ہے جس کی آواز سن کے اور بھی چھوٹی چھوٹے سنیک وہاں آ جاتے ہیں سیکیورٹی گارڈ سب کو کنسٹرکشن ٹول والے روم میں لاتا ہے جس کے بعد سبھی لوگ یہاں سے اپنے لیے ایک ایک ویپن لے رہتے ہیں اب وہ سب مل کے ان سنیکس کو ٹیرس سے نیچے پھینگنے لگتے ہیں اور گیسولین ڈال کر وہاں شوٹ کر دیتے ہیں اب جس کی وجہ سے یہاں بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور سبھی سنیک مارے جاتے ہیں لیکن مسئیبت ابھی بھی باقی تھی اب اس سے پہلے کہ یہ لوگ سکون لے پاتے تبھی اس موک میں سے ایک بلیک سنیک ان کی طرف آنے لگتا ہے اور ان کے اوپر دھارتے ہوئے حملہ کر دیتا ہے لیکن قسمت سے کسی کو بھی اس دوران کچھ نہیں ہوتا اب فینگ اس سنیک پہ گن سے اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن اس پر اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا بلکہ وہ فینگ پہ ہی اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہ دور جا کے گرتا ہے اب اس بات سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ لوگ اس مانسٹر کے سامنے کمزور ہیں لیکن تبھی اسے ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ سیکیورٹی گارڈ کو گن دے کر اسے ڈسٹریکٹ کرنے کا کہتا ہے جبکہ خود دور کر ترنت ہیلیک آپٹر کی اور جاتا ہے یہ دیکھ کے اس کی وائف اس کے پیچھے آتی ہے اور اسے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے لیکن ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا اس لئے اگر آج اس مانسٹر سنیک کو نہیں مارا تو وہ سب کو مار دے گا اب اس کی ڈاٹر بھی اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ کسی کی بھی بات نہیں سنتا اور روتا ہوا ہیلیک آپٹر لے کر اڑ جاتا ہے اب وہ سنیک سیکیورٹی کارڈ کو بھی مار دیتا ہے اب فینگ کی ڈاٹر روتے ہوئے اس سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ میرے فادر کو چھوڑ دو لیکن وہ تو ایک کریچر تھا اور وہ اس کو بھی کھانے والا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے فینگ اسے اپنی اور اٹریکٹ کر لیتا ہے اب اس وجہ سے سنیک اس کے پیچھے جاتا ہے اب یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یہ نظارہ ٹیرس پہ موجود سبھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اب جیسے اس نیک فینگ پہ دھارتا ہے تو فینگ آخری بار اپنی فیملی کو دیکھتا ہے اس کے بعد وہ ہیلیکاپٹر کے ساتھ اس کے موں کے اندر چلا جاتا ہے جس کے بعد ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور پھر سب کچھ شانت ہو جاتا ہے اب سنیک کے ساتھ فینگ بھی مارا جاتا ہے لیکن ایسا کر کے اس نے باقی سب لوگوں کی جان بچا لی تھی اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے شکریہ شکریہ شکریہ